اسلام دوستو میدہ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک ہے کہ آپ جب جی بی او بی کے لیے کلائنٹس یا وینڈرز کو آپ ای میلز کرتے ہیں تو آپ کو اکثریت میں کلائنٹس جواب کیوں نہیں دیتے اور یہ آپ کی میلز ان کو پہنچتی ہیں کہ نہیں پہنچتی ہیں یہ سوال کا جواب بہت اہم ہے کیونکہ آپ میں سے اکثریتی دوستوں نے یہ سوالات کیے ان کو یہ مسائل دربیش ہے کہ انہوں نے کافی سارے لوگوں کو ای میلز کی لیکن ان کو جوابات نہیں ملے تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ کیوں یہ جوابات نہیں ملتے پہلی بات تو یہ تھی کہ اکثریت میں جو آپ ای میلز کرتے ہیں یہ ای میلز اگر جی میل سے کرتے ہیں تو وہاں پہ ان باکس میں پہنچیں گی لیکن اگر آپ کی رفتار زیادہ ہوگی تو پھر گوگل شاید آپ کو وہاں پہ سپیم رپورٹ کر لے اگر آپ کو وہاں کسی نے ایک دو بندے نے بھی سپیم رپورٹ کر دیا گوگل آپ کی ان باکس میں پہنچنے کی فریکنسی کم کر دے گی لہٰذا آپ اس فریکنسی کو مینج کرنے کے لیے لازمی ہیں کوشش کیجئے منصب رفتار سے میلز کی دیئے ایک دن میں آپ اگر پچاس یا سو ای میلز کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہر ایک ای میل میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا چینج لازمی کی دیئے جیسے کہ اس کا نام اس کی سائٹ کا نام یا کچھ اور چیز تاکہ ہر ایک ای میل ایز ایڈیز مت جائے اگر سیم ای میل آپ بار بار لوگ کو ماریں گے کئی لوگ کو گوگل سمجھتا ہے کہ یہ سپیم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کرتی کیا آپ کی ای میلز کو موسٹلی ان کی ان باکس پر نہیں پہنچائے گی دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کی ای میلز کو وصول کرتے ہیں ممکن ہے بہت وہ مصروف ہوں اور اس کو کھول کے پر نہ پائیں تو مجھے خود ایسی جو ای میلز ہیں جو آوٹریچ کرتے ہیں مجھے لوگ کافی سارے ہیں میں پہلے کئی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں تو چونکہ کافی ساری ای میلز روزانہ آتی ہیں تو میں سب کے جوابات دے نہیں پاتا اسی طرح سے کئی اور ویب ماسٹرز جن سے آپ رابطہ کرتے ہیں ان کو ای میلز سینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بھی یہی سیم مسئلہ ان کا ہے تو آپ کو اس کے لیے یہ چاہیے تھوڑا سا ایک علم ہونا کہ کیا اس بندے نے آپ کی ای میلز پڑی تھی کہ نہیں اس کے لیے ایک فری ٹول دسیاب ہے اگر آپ یہ ٹول اسپال کریں تو آپ اس سے ٹریک کر پائیں گے کہ جو ای میلز آپ نے سینڈ کی تھی کیا اس بندے نے پڑی کہ نہیں پڑی اگر اس نے نہیں پڑی تو تین چار دن ٹھہر کے یا ایک ہفتہ ٹھہر کے ان لوگوں کو دوبارہ سے ای میل کر دیں اگر اس نے پڑ لی ہے تو پھر اس کو اس انداز سے دوبارہ میل کریں کہ بھائی آپ نے یہ میل پڑی تھی میں سٹل آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں تو آپ اگر مجھے بتائیں کہ فلان ایسے تو یعنی فالو اپ کرنا ان کو پاسپل ہوتا ہے اس بیس پہ کہ اس نے ای میل کو اگنور کیا تھا یا اس نے ای میل پڑی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ ای میل کو چیک کرتے ہیں کہ کیا اس بندے نے آپ کی ای میل پڑی ہے کہ نہیں چاہتے ہیں سکرین کی طرف جہاں پہ جا کے دیکھیں گے ایک ٹول ہے فری میں دستیاب ہے اس کا نام ہے ہنٹر ڈاٹ آئی او یہ ٹول کافی پاپلر ہے اصل میں تو یہ ٹول تھا کہ آپ نے کسی بھی سائٹ کی اگر ای میل ڈسٹ نکالنے ہو فار زیمپل میں اس میں کہتا ہوں کہ برز فیڈ ڈاٹ پا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کے چاہیے تو اگر میں نے ایسے کیا اس نے کہا میرے پاس اس کے کافی ساری ریزلٹس ہیں کافی ای میلز میں نے پکڑے ہوئے اس کے تو یہ دیکھیں اس نے نکال دی لیکن یہ آپ کو دکھائے گا تب جب آپ اس میں سائن اپ کریں گے اور فری میں آپ مہانہ یا شاید روزانہ اس کے پتیس فری ہوتے ہیں پتیس ای میل ڈسٹ چیک کرنا فری ہوتا ہے اس میں تو آپ کو جا کے وہاں نہیں دیکھنا پڑتا کہ فلان سائٹ جو ہے اس کے اوپر کنٹیٹ فارم میں ای میل لکھا ہے کہ نہیں لکھا بہرحال یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں تھا ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم نے اپنی ای میلز کو ٹریک کیسے کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کام کے لیے ٹریک یہ دیکھیں ٹریک آپ بلکہ لکھنا شکر کریں ہنٹر ڈاٹ میں دوبارہ دیکھنا ہوں اس کا ڈریس کیا تھا ہنٹر ڈاٹ آئیو اور یہاں پہ دیکھیں میل ٹریکر ڈاٹ ہنٹر ڈاٹ آئیو آپ نے یہاں تاکہ یہ سائٹ کو انٹر کرنا ہے میں ویسے یہ جو لنک ہے یہاں پہ دیتا ہوں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تاکہ آپ دوست یہاں سے کلک کر کے بھی یہاں پہنچ سکیں میں یہاں پہ گیا تو اس نے کہا کہ آپ اگر تو آپ نے لاغن کیا ہو اس میں ہنٹر ڈاٹ آئیو کے ساتھ پھر تو وہ یہ دے دے گا اگر آپ نے لاغن نہیں کیا پھر لاغن کروائے گا آپ سے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے انسٹال میل ٹریکر آپ اگر جی میل اسپال کرتے ہیں تو یہ ان کا میل ٹریکر جو آپشن ہے یہ بڑی کمال کی آپشن ہے یہ آپشن کس طرح سے نیبل ہوگی دیکھئے آپ نے کیا انسٹال میل ٹریکر جب گوگل کروم میں ایک اکسٹینشن ہے اس کا نام ہے میل ٹریکر فری ای میل ٹریکر فر جی میل اس کو آپ انسٹال کر لیجئے گا میرے پاس پہلے سے انسٹالڈ ہے اس لئے مجھے یہ نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ سر انسٹال کا بٹن ہوگا کلک کریں گے یہ انسٹال ہو جائے گا تو یہ انسٹال ہونے کے بعد جب آپ اس کو شروع کریں گے پہلی بار اس کو کلک کریں گے اس طرح سے جیسے میرے پاس یہاں پہ اس میں نہیں آتا میں دوسری ایک پہ دکھاتا ہوں میں نے خیر اس میں چونکہ پہلے سے سائن ان کیا ہوا ہے میرے پاس پہلے سے مجود ہے تو میں دکھاؤں کہ یہاں پہ اگر جاتا ہوں یہ دیکھیں جو میلز میں نے سینڈ کی تھی یہ میلز چیک کروں گا تو اس میں یہاں پہ جا کے مجھے دکھاتا ہے کہ یہ میل کو پڑھا تھا تین دن پہلے پڑھا گیا ہے اس میل کو یہ ٹریکر یہ کام کرے گا آپ سے یہ ٹریکر جب آپ اینیبل کریں گے اس طرح سے یہ ٹریکر ہے میل ٹریکر آپ کو یہاں پہ چاہے گا سائن ان کی دیئے آپ اس میں گوگل سے سائن ان کر لیں اپنے گوگل کاؤنٹ سے جی میل سے تو یہ اس کو لنک کر دے گا لنک کرنے کے بعد آئندہ اس کی میلز کو ٹریک کرنا شکر کر دے گا یعنی آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئی سٹیپس کیا ہیں یہاں سے جا کے آپ نے جو ایکسٹینشن تھی اس کی میل ٹریکر والی انسٹال کرنی ہی انسٹال کر کے آپ نے آئندہ یہاں پہ جائیں گے وہ اپنے آپ آپ کے یہاں پہ آجے گی گوگل کروم میں آپ کی ایکسٹینشن بھی یہاں پہ آجے گی میل ٹریکر والے پارٹ میں جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں کلک کریں گے تو آپ سے کہے گا اپنا لوگن نیم دیں یا آپ سائن ان کریں اپنی جی میل اکاؤنٹ سے سائن اپ کر لیجی گا اور وہ لنک ہو جائے گا اکاؤنٹ اس کے ساتھ آپ کے ہنٹر ڈاپ آئی او سے جب وہ لنک ہو جائے گا تو آئندہ آپ جس بندے کو میل لکھنا شروع کریں اس طرح سے تو دیکھیں یہ نیچے آپشن آتی ہے کہ آپ نے اس ای میل کو ٹریک کرنا ہے کے نہیں کرنا اگر آپ نے ٹریک کرنا ہے اس کو تو پھر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کر دیں اس کو گرین کریں اس کو by default یہ ٹریکران ہے میں نے یہ کیا تو ٹریک نہیں کرے گا میں نے یہ کیا تو ٹریک کرے گا اب میں جس بندے کو ای میل سینڈ کروں گا تو وہ بندے کو یہ ای میل جائے گی اور آئندہ وہ یہاں اس طرح سے ایک یہ دیکھیں واقعی مسال یہ آرہا ہے ٹریک نہیں کی تھی یہ ٹریکر میں ہے یہ میل میں نے ٹیسٹ کی تھی آپ دوستوں کے لیے ٹریکر میں ہے آئندہ آپ جس میل پہ جائیں گے جیسے یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ جا کے وی آئے گی ایسے جو بھی میل آپ کے پاس ہوگی اس میل کو آپ چیک کیجئے گا اس طرح سے اور اگر اس بندے نے پڑھی ہوگی آپ کو نظر آجے گا اس نے کس ڈیوائز سے پڑھی تھی یہ اس نے پڑھی تھی کمپیٹر سے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے اس نے پڑھی تھی فون سے اپنی ٹیبلٹ سے یا کمپیٹر سے وہ یہاں پہ نظر آجے گا آپ کو اس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا کس نے پڑھی ہے کس نے نہیں پڑھی جتنی ایمیل سینڈ کی ہیں وہ ساری ایمیلز کو دیکھیں جن دوستوں نے آپ کا رپلائی نہیں کیا تھا تین دن سے چھ دن تک ان کو دوبارہ سے ایمیل کیجئے اور جنہوں نے اس ایمیل کو پڑھ بھی لیا پھر بھی رپلائی نہیں کیا ایسے لوگوں کو آپ رپلائی اس طرح سے کیجئے بھائی تم نے میری میل تم نے پڑھی ہوگی لاسٹر تم شاید مصروف ہوگے تو میری یہ فران آپ پڑھتی مجھے پلیز اس کا ذراکہ رپلائی کر سکتے تمہاری نواز دوش ہوگی تو اس طرح سے دوبارہ اس کو فالو ایمیل کیجئے ایمیلز کے لیے کئی دوستوں کا مشکلات در پیش ہیں تو یہاں پہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا ایرم ایرم نام ہے ان کا ایرم فاروقی ایرم فاروقی نے کافی ساری ایمیل ٹیمپلیٹس اور ویب سائٹس کا ڈیٹا بیس کافی بڑا کٹھا کیا ہوئے اکثر جو دوست ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اسے کام فیس بو سے کام کر رہے ہیں یا وہ فائیور پر کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے آرڈرز آتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے ساری مس کر رہے ہیں جو میرا لیکچن نمبر ایڈ تھا لیکچن نمبر ایڈ میں بتایا گیا تھا آپ نے گوگل سے کلائنٹس کی طرح سرچ کرنے ہیں ان کو پھر آئندہ ایمیلز آپ نے کرنی ہے فالو اپ کرنا ہے ان کو ایمیل پہ تو اس طرح سے آپ کو ریزرٹ انشاءاللہ اچھا اس میں آتا ہے اب یہ ہے کہ اگر آپ ہنٹر ڈارٹ آئیو بھی انسٹال کر لیں چھوٹی سے پانچ منٹ کے ایک 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 ایکٹیوٹی ہے آپ کو کر لیجئے تاکہ جو بھی ایمیلز آپ وینڈر سائٹوں کو یا کلائنٹ سائٹوں کو سینڈ کریں گے ایسی ایمیلز مکمل آپ کے ٹریکر میں رہیں آپ کو پتہ چلے کیا اس بندے نے میل کھولی تھی کی نہیں اگر نہیں کھولی تھی دوبارہ سے ایمیل کریں پھر بھی نہیں اس نے کھولی کسی اور ایمیل ڈرس سے ٹرائے کریں شاید آپ کا کسی نے سپیم رپورٹ کیا ہو ایمیل ڈرس اور اس نے آئندہ گوگل سے آپ کی میلیں ان کے جنک میں جاتی ہوں تو ایسا ممکن ہے آپ کسی اور ایمیل اکاؤنٹ سے ٹرائے کر لیجی یہ بھی ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ ان کو آؤٹریچ کیجی جب تک ان کے جوابات نہیں آتے جب ان کے جوابات آتے ہیں پھر آپ کو وہاں سے ریزرڈ اچھا خاصا بڑا بہتر ریزرڈ ملتا ہے وہاں پہ اچھے کلائنٹ صاحب کو ملتے ہیں دوستو میرے خیال میں آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی اگر آپ یہ ٹکنیک اسمال کریں گے تو آپ لازمی اسمال کیجی گا اور فیس بک گروپ جو ہمارے یہاں ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اگر آپ نے جوائن نہیں کیا لازمی جوائن کیجیے اور وہاں پہ اپنی جو فیڈبیک ہے لازمی دیجی گا کہ آپ نے یہ کام کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تاکہ میں مزید اس پہ کچھ بہتری لے کے آسکنوں تاکہ آپ دوستوں کی مدد ہو سکیں دوستو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے کام کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجی گا اللہ حافظ